بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خاتین و حضرات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے یعنی اس کی مخلوق نہیں بلکہ صفت ہے کلام الہی لوہ محفوظ میں ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی نے سارے کلاموں میں سب سے افضل و عالی اپنا پاک کلام یعنی قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت و راہنمائی کے لیے سارے انسانوں میں سب سے افضل و عالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا ہے اس پاک کلام کے نزول کی ابتداء سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک کی سب سے افضل رات یعنی لیلت القدر میں ہوئی اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے پاک کلام کی تلاوت فرمائے گا اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے اور ہم بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہی دنیا کی تمام مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دلی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں اور وہی ذات دعائیں قبول کرنے والی ہے اسی حوالے سے آج آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں یا میں یوں کہوں گا کہ قرآن پاک کی وہ خفیہ آیات بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو پڑھنے سے جو بھی مراد مو سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں وہ مل جاتا ہے جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالی اس عمل سے آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے دوستو ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہذا اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تمنائیں اور آرزویں ہر انسان کے اندر بستی ہیں اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلا آ جائے کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے یاد رکھیں دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان میں کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ وہ سونے کا چمچا موں میں لے کر پیدا ہوا آج آپ دنیا کے ٹاک کے کامیاب لوگوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی دن رات ایک کیا پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبہ کے اس مقام تک پہنچے اور پھر دنیا کی آلہ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دیں گی آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا اور جس چیز کی جس بات کی آپ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے وضو کر لینا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی دس آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری دس آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو کسی بھی بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ یہ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ قرآن پاک کی ان دو صورتوں کی جو دس دس آیات ہیں ان میں اتنی طاقت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دیں گے یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجار گھر کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بڑھتی چلی جاتی ہے اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کریں وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا پانچ صورتوں کو حدیث میں مصبحات سے تعبیر کیا گیا ہے جن کے شروع میں سبہا یا یسبہو آیا ہے ان میں سے پہلی صورت حدیث ہے دوسری حشر تیسری صف چوتھی جمعہ پانچویں تغابن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے ابن کسیر نے یہ روایت نکل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت صورہ حدیث ہے حضرت معاکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اور صورت الحشر کی آخری تین آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں وہ شام تک اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کی کہ جب تم رات میں سونی کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤگے کدا کی قسم یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بہت ہلاوت ہے اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین دوستو اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاز خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دیں اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ